بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر آج آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کی اصل داستان کیا تھی اور اتنی زیادہ محبت کرنے والوں کا آخر انجام کیا ہوا ان کا عشق اور ان کا پیار اتنا افسانوی تھا کہ اس سے اور بھی کئی کہانیاں نکالی گئیں جو لوگ آج بھی پیار محبت میں یقین رکھتے ہیں وہ اس کو افسانہ کہتے ہیں مگر سچ یہ ہے محبت کرنے والے آج بھی اس کو سچا مانتے ہیں ناظرین گرامی لیلہ مجنو کا اصل نام قیس اور لیلہ تھا قیس کو محبت اور عشق میں پاگل ہو جانے کی وجہ سے مجنو کہا کرتے تھے مجنو عربی میں پاگل اور دیوانے کو کہتے ہیں اس ویڈیو میں آپ کو میں یہ بھی بتاؤں گا کہ وہ کون سا موقع تھا جب قیس کو مجنو کا خطاب دے کر ہمیشہ کے لیے یہ تاریخی لقب دے دیا گیا تھا ان دونوں کی محبت بچپن سے ہی شروع ہو گئی تھی یہ رشتہ دار تھے یعنی لیلہ چچا کی بیٹی تھی ان کا آپسی رشتہ ایک روحانی محبت اور روحانی کشش کا تھا پیدا ہوتے ہی ان کے اندر کشش دیکھی جانے لگی پھر بلخصوص جب یہ تھوڑے سے بڑے ہوئے تو رشتہ داری ہونے کی وجہ سے ایک ہی درسگاہ میں بیٹھتے تھے مجنو بچپن میں بھی اس کو دیوانہ وار دیکھتا رہتا تھا جب اس چھوٹے سے بچے مجنو نے بولنا شروع کیا تب ہی سے یہ لیلہ کو چاہنے لگا تھا یہ درسگاہ میں بیٹھے ہوتے تو اکثر مجنو لیلہ کی طرف دیکھتا رہتا اور اس میں مگن ہو جاتا وہ اپنی پینسل اور کاغذ کے ساتھ بے اختیار لیلہ لیلہ لکھتا رہتا استاد اس کو ہمیشہ ڈانٹتے اور سمجھاتے کہ اس طرح کی پاگلوں والی حرکت نہ کیا کرو مگر مجنو اس طرح لکھتا رہتا اور لیلہ اس کو دیکھ کر خوش ہوتی وہ خوب شرماتی اور اپنا نام کاغذ پر مسلسل لکھتے دیکھ کر اس کے چہرے پر محبت سے بھرپور مسکراہت پھیل جاتی یہ چیز مجنو کو مزید اس بات پر اُبھارتی کہ وہ لیلہ کا نام ہی لکھتا رہے ایک مرتبہ ان کے استاد بہت غصے میں درسگاہ میں داخل ہوئے تو مجنو اپنی مستی میں مست تھا ان کو بے حد غصہ آیا اور کہنے لگے کہ تمہیں سینکڑوں مرتبہ سمجھا جکا ہوں کہ یہ نام مت لکھا کرو لیلہ ساتھ بیٹھی مسکرا رہی تھی مگر جب استاد نے غصہ میں مجنو کو کھڑا کیا تو لیلہ بھی خود بخود کھڑی ہو گئی استاد نے مجنو کے ہاتھ پر ڈنڈے مارنا شروع کیے تو لیلہ نے تڑپنا شروع کر دیا وہ درد سے چیخ رہی تھی اس کے جسم اور روح میں بیچہنی اور بے کراری پھیل گئی ایسا لگ رہا تھا جیسے مجنو کو نہیں بلکہ ڈنڈے لیلہ کے ہاتھوں پر پڑ رہے ہیں بچوں نے ہسنا شروع کر دیا اور استاد کا غصہ مزید بڑھ گیا وہ اس صورتحال کو دیکھ کر گھبرا گیا اور فوراں ان کے والدین کو اطلاع بھیجی کہ یہ دونوں آپس میں بہت جڑ گئے ہیں اور ایک دوسرے سے ایسا عشق کرنے لگے ہیں جیسے نوجوان لوگ کیا کرتے ہیں یہی بات پورے گاؤں اور بستی میں پھی پھیل گئی کہ لیلہ اور قیس دونوں ایک دوسرے کو غیر یقینی اور غیر معمولی طور پر چاہتے ہیں سب حیران تھے اور لیلہ کے والدین بھی اس بات پر حیران تھے بلکہ وہ پریشان بھی تھے کیونکہ مجنو کا والد ایک بہت ہی غریب شخص تھا خود مجنو بھی غریب تھا لیکن لیلہ کے والد بہت امیر کبیر اور بستی کے بڑے رئیس تھے لیلہ کا طرز زندگی شہانہ اور مجنو کی زندگی انتہائی غریبانہ تھی قیس کے استاد نے اسی دن یہ صورتحال دیکھ کر بچوں کو چھٹی دے دیشی اور وہ قیس کے والد کے پاس آئے اور بتایا کہ لیلہ اور مجنو ایک دوسرے کو چاہتے ہیں اور ان کی چاہت سمجھ سے باہر ہے وہ ایک قدرتی طور پر محبت کا شکار ہو چکے ہیں ایک دوسرے کے عشق میں وہ ایسی مثال قائم کریں گے کہ اس سے بڑھ کر محبت کی کوئی داستان نہ ہوگی قیس کے والد یہ سن کر خوش ہو گئے کہ میرے بڑے بھائی کی بیٹی لیلہ کے ساتھ قیس کا رشتہ بہت مناسب رہے گا مگر بڑے بھائی اپنی دولت اور امیری کے گھومنڈ میں تھے اس لیے نہ صرف انہوں نے انکار کر دیا بلکہ قدرت علقی کا بھی اعلان کر دیا پورے شہر میں یہ بات آگ کی طرح پھیل گئی کہ لیلہ مجنو ایک دوسرے کو چاہتے ہیں مگر ان کی وجہ سے دونوں بھائی ایک دوسرے سے لڑتے ہیں بڑا بھائی صرف امیری اور دولت کے تکبر کی وجہ سے چھوٹے بھائی کو دودھکار دیتا ہے ادھر قیس اور لیلہ کی محبت بڑھتی جا رہی تھی ان کو جتنا الہدہ کیا جاتا وہ اتنا زیادہ اپنے دلوں کو قریب محسوس کرتے لیلہ رات کو بے چہن حالت میں آسمان کی طرف دیکھتی تو اس کی خادمائیں اور کنیزیں سمجھ جاتی ہیں کہ یہ قیس کے عشق میں پریشان ہے ادھر قیس مجنون بن کر شہر کی گلیوں میں پھرتا اور لوگوں سے کہتا کہ مجھے لیلہ سے ملوا دو ہماری ملاقات کا انتظام کروا دو اسی میں وہ مست ہو جاتا اور اپنے آپے سے باہر نکل جاتا تھا چلتے چلتے وہ شہر سے دور نکل جاتا اور سہرہ میں جا کر بے قراری میں لوڈ پورٹ ہونے لگتا لیلہ لیلہ اس کی زبان پر ہمیشہ جاری رہتا مسافر لوگ اس کو پاگل سمجھ کر گزر جاتے وہ اس کا مزاک اڑاتے جب کبھی یہ گھر لوڑتا تو محلہ کے بچے اور دوسرے شرارتی لڑکے اس کو پتھر مار کر مزاک بناتے وہ سمجھتے کہ شاید یہ پاگل ہے مگر یہ پاگل نہیں تھا بلکہ لیلہ کے عشق میں فنا ہو چکا تھا جب کبھی لیلہ اپنے گھر سے باہر نکلتی تو یہ اس کو دیکھنے کے لیے راستہ میں بیٹھ جاتا مٹی سے اٹا ہوا ہوتا اور کپڑے بھی میلی کچیلی حالت میں ہوتے تھے بال بکھرے ہوئے تھے اور حالت زار میں کونے میں چھپ کر بیٹھ جاتا جب لیلہ گزر رہی ہوتی تو بچے شور مچاہتے کہ وہ دیکھو لیلہ کا عاشق بیٹھا ہوا ہے یہ سن کر لیلہ کو پتا چلتا کہ کیس یہاں بیٹھا ہوا ہے ورنہ اس کے اپنے رشتہ دار بھی اس کو نا پہچان پاتے تھے لیلہ کیس کی یہ حالت دیکھ کر بہت اداس ہو جاتی تھی اس کے دل پر چھوریاں چلتی اور وہ بیچین ہو کر ایک لمحہ میں کیس کے گلے لگ جانا چاہتی تھی مگر سماجی مجبوریوں اور گھریلوں تشدد سے ڈر کر وہ اپنے اس ارادے سے باز آ جاتی کیونکہ اگر وہ کبھی مجنو کو ملنے کی غلطی کرتی تو اس کے والد مجنو پر بے تخاشہ تشدد کیا کرتے تھے اور امیر کبیر ہونے کی وجہ سے کوئی ان کو روک نہیں سکتا تھا وہ جب بھی کیس کو مارتے یا اس پر ظلم کرتے تو ان کی یہی خواہش ہوتی تھی کہ کیس اس شہر کو چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا جائے کیونکہ جب تک وہ یہاں رہے گا تب تک لیلہ بھی پریشان رہے گی اور شہر کا امن بھی خراب ہوگا یہ دونوں اکثر سہرہ میں ملا کرتے تھے جو کہ ایک بہت خفیہ طریقے سے ملاقات ہوتی تھی اس کا آغاز بھی لڑکپن میں ہی ہو گیا تھا یعنی جب کیس پندرہ برس کا تھا تو پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ کسی لڑکے نے لیلہ کو آ کر بتلایا کہ شدید دھوک کے عالم میں کیس سہرہ کی تب تی ہوئی ریت کے اوپر بڑا ہوا ہے وہ مرنے کے قریب ہے اور اس کی ایک ہی دھن ہے لیلہ لیلہ اور بس لیلہ یہ لڑکے نے جب پیغام پہنچایا تو لیلہ بڑی پریشان ہو گئی اس کی ایک کنیز جو اس کے درد کو سمجھتی تھی اور ہمیشہ اس کا ساتھ دیتی تھی اس نے تسلی دلائی کہ تم جاؤ اور اس کو سنبھالو یہاں تمہاری غیر موجودگی کو میں سنبھال لوں گی لیلہ نے پانی کا مشکیزہ لیا اور سب خطرات کو اپنے کندوں پر ڈال کر اور اپنی جان پر کھیل کر سہرہ میں آوازیں لگاتی لگاتی پہنچ گئی مجنو کو جا کر پانی پلایا اور اس کے ہوش بحال کیے اس کو سمجھا کر واپس آ گئی کہ تم اپنے ساتھ اس طرح ظلم نہ کیا کرو ورنہ مجھے تکلیف ہوگی اور میرا چینہ محال ہو جائے گا مجنو اب سمجھ چکا تھا کہ میری تکلیف سے لیلہ کو تکلیف ہوتی ہے مگر وہ بے صد ہو کر اور مجبور ہو کر سہرہ کی طرف نکل جاتا تھا ایک مرتبہ کی ملاقات سے اس کو ہمیشہ کیلئے امید لگ گئی کہ لیلہ اب اس کو روز ملنے آیا کرے گی وہ شہر سے غائب رہنے لگا اس کا والد اکثر اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے سہرہ میں پہنچ جاتا اور اس کو کھانا کھلاتا مگر مجنو کسی بھی طرح واپس آنے پر رازی نہ ہوتا وہ دن رات اب اسی سہرہ میں پڑا رہتا تھا البتہ یہ بات اس کے والد کے علاوہ کسی کو پتا نہیں تھی خود لیلہ بھی اکثر اپنی کنیز کو بھیج کر پوچھتی کہ جاؤ دیکھ کر آؤ کہ مجنو کا کیا حال ہے مگر وہ کنیز واپس آ کر بتاتی کہ وہ تو کئی دن سے غائب ہے اور لوگوں کو اس کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے تب ہی لیلہ کو اندازہ ہو گیا کہ مجنو کہاں جا کر رہ رہا ہوگا اب دوسری مرتبہ دوبارہ لیلہ نے اپنی کنیز کے ساتھ تیہ کر کے مجنو کو ملنے جانے کا ارادہ کیا اتفاقا دوسری مرتبہ بھی یہ اسی درخت کے نیچے ملے جہاں پہلی بار ملے تھے اسی طرح یہاں اس درخت کے نیچے ملنا ان کا معمول بن گیا اور یہ ایک دوسرے سے بے خوف و خطر تنہائی میں ملنے لگے اب مجنو کی حالت صدرنے لگی تھی وہ کافی زیادہ ہوش میں رہتا شہر میں آتا تھوڑی دیر کے لیے لوگ اس کو دیکھتے کبھی کبھی یہ چوڑیاں وغیرہ خریدنے لگتا تو لوگ اس کا مزاق اڑاتے کہ کیا یہ چوڑیاں لیلہ کے لیے خرید رہے ہو پھر زور زور سے کہہ کہہ لگاتے کہ وہ تو تمہیں ملتی بھی نہیں مگر کیس خوش تھا اور وہ چوڑیوں کا تحفہ لے کر بیابان سہرہ میں اسی درخت کے نیچے پہنچ گیا لوگوں کو اس کی خوشی نے شک میں لال دیا اور مشہور ہو گیا کہ لیلہ ضرور مجنو سے ملتی ہوتی ہے اس لیے ان کا پیچھا شروع کر دیا گیا لیلہ مجنو جب ملے تو لوگوں کو معلوم ہو گیا شہر میں دوبارہ یہ خبر فوراں بھیل گئی کہ لیلہ گھر سے بھاگ جاتی ہے اور جنگل بیابان میں اکثر اس سے ملنے جاتی ہے گویا دونوں قصور وار تھے کہ مجنو باز نہیں آتا اور لیلہ بھی ہر وقت اسی پر لپکتی ہے ان کے عشق کی آگ بھڑکتی جا رہی ہے کسی صورت کم نہیں ہوتی جب لیلہ گھر پہنچی تو والد بہت غصے میں تھے انہوں نے فوراں ہی شہر کے چند عباش آوارہ اور بدماش لوگوں کو بلا کر قیس کو قتل کرنے کا حکم دے دیا یہ حکم لیلہ کے سامنے دیا گیا تھا تاکہ اس کے دل میں لگی آگ بج جائے اور نہ ہوگا مجنو اور نہ ہوگا عشق اس کے والد سمجھے تھے کہ یا تو مجنو قتل ہو جائے گا یا قتل کے ڈر سے ہمیشہ کے لیے فرار ہو جائے گا لیلہ نے فوراں اپنی کنیز کو پیغام دے کر بھیجا کہ وہ فلان جگہ پر قیس کو خبردار کر دے کہ وہ ہمیشہ کے لیے چلا جائے ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے گا جب یہ کنیز وہاں پہنچی اور قیس کو پیغام دیا تو بجائے قیس دور نکل جاتا وہ فوراں اونٹ پر سوار ہوا اور شہر کی طرف چل پڑا کنیز اس کو سمجھاتی رہی کہ یہ کوئی مزاگ تو نہیں ہے اور وہ سچ مجھ تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں خدارہ تم وہاں مت چاہو لیلہ تمہاری زندگی چاہتی ہے اس لیے اس نے مجھے بھیجا ہے میں تمہیں روک کر رہوں گی میں تمہیں قتل نہیں ہونے دوں گی جب وہ مجنو کی سواری سے لپٹنے لگی اور رونے لگی تو قیس سواری سے اترا اور کہنے لگا کہ محبت کرنے والے انجام سے نہیں ڈر دے مجھے موت سے بالکل ڈر نہیں لگتا میں اپنی محبت کو سچا ثابت کرنے کے لیے شہر جاؤں گا اور جو کچھ ہوگا وہ لیلہ کے سامنے ہی ہوگا ادھر جیسے ہی یہ بستی میں داخل ہوا تو سیدھا لیلہ کے گھر کا روح گیا وہاں پر وہی عباش لڑکے اس کو قتل کرنے کے لیے تیار تھے وہ یہ دیکھ کر خوش ہو گئے کہ شکار خود چل کر آ رہا ہے انہوں نے ڈنڈوں کی برسات کر دی اور مجنو کو پیٹنا شروع کر دیا ان کے رہدہ یہی تھا کہ قتل سے پہلے ہی مجنو فرار ہو جائے اور بھاگ جائے تاکہ مسئلہ اس طرح حل ہو جائے اور قتل نہ کرنا پڑے مگر اب منظر بہت عجیب و غریب ہو چکا تھا محبت کی داستان نے ایسا رخ لے لیا کہ مجنو کو مارا نہیں جا سکتا تھا چھوڑا نہیں جا سکتا تھا اور قتل بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کیونکہ جب گھر کے سامنے شور شرابہ ہوا تو لیلہ اپنے کمرے کی کھڑکی پر آ گئی اور گلی میں دیکھنے لگی کہ ایک شخص کو پیٹا جا رہا ہے وہ ابھی تک اس معاملے سے بے خبر تھی اس کو تب محسوس ہوا جب قیس بے صد ہو کر نیچے گر پڑا وہ بے ہوشی کے عالم میں اوپر لیلہ کے کمرے کی طرف دیکھ رہا تھا مگر جب اس نے دیکھا کہ کمرے کی کھڑکی پر اس کی محبوبہ اس کا عشق اور اس کا مقصد موجود ہے تو وہ تازہ دم ہو گیا اس کو اپنے سارے زخم بھول گئے وہ بے ہوشی سے ہوش میں آ گیا ادھر جب لیلہ نے پہچانا کہ یہ تو مجنو ہے یہ تو کیس ہے اور یہ تو میری محبت ہے تو اس کی چیخ نکل گئی وہ ہوش کھو بیٹھی دیوار میں ٹکریں مارنے لگی اور اپنا سر زخمی کر لیا ایسی ناکاولے یقین صورتحال بن گئی کہ اب اگر کیس کو مارا جائے تو لیلہ کو تکلیف ہو گی یہ دونوں دل دوبارہ جڑ چکے تھے ایک دوسرے کے سامنے آ گئے تھے دونوں کو ایک جیسی تکلیف ہو رہی تھی لیلہ کے والد نے بھی یہ محسوس کر لیا تھا کہ اگر اسی حالت میں کیس کو لیلہ کے سامنے قتل کر دیا گیا تو وہ ہمیشہ کے لیے پاگل ہو جائے گی اور اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے گی تو آخری کار یہی تیہ ہوا کہ وہ عباش اور بدماش لڑکے مجنو کو اٹھا کر کہیں دور پھینک آئیں لہٰذا ایسا ہی ہوا بات آئی کئی ہو گئی اور شہر میں کچھ امن سا ہو گیا لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب مجنو کچھ دن واپس لوٹ کر نہیں آئے گا لیلہ بھی بے ہوش ہو چکی تھی مگر رات کے اندھیرے میں عشق نے ان دونوں کو جگہ دیا لیلہ بھی ہوش میں آ گئی اور بے قرار تھی ادھر کیس ہوش میں آتے ہی اٹھ کر چل پڑا اس کا رخ لیلہ کی طرف تھا رات کے اندھیرے میں ہی وہ گھر پہنچ گیا پورا شہر اس بے فکری میں تھا کہ اب مجنو واپس نہیں آئے گا اور لیلہ کے والد اس خوش فہمی میں تھے کہ وہ بیمار ہے اور بے ہوش ہو کر سوتی پڑی رہے گی قدرت نے ان کو ملانے کا دوبارہ انتظام کر دیا تھا رات بھر لیلہ مجنو کے زخموں کو مرہم لگاتی رہی اور ان دونوں کا عشق جتنا کم ہونا تھا وہ آگ اتنی ہی زیادہ بھڑکتی گئی صبح ہوتے ہی جب والد اپنی بیٹی کا پتا کرنے کے لیے کمرے میں آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ مجنو وہاں پر موجود ہے اب تو جب اس کے والد نے یہ حال دیکھا تو شدید غصے کے عالم میں اس کو باہر پھنکوا دیا سارے شہر میں ایک نیا تماشا بن گیا لوگ جو اس یقین میں تھے کہ اب کچھ دن تک مجنو لوٹ کر نہیں آئے گا وہ سب حیران ہو گئے بازار میں مجنو سب کی توجہ کا سبب بنا ہوا تھا سارے اس کے گرد جمکٹا لگا کر کھڑے ہوئے تھے یہ وہ موقع تھا جب اس کو مجنو کا خطاب دیا گیا پورے شہر کے لوگ اس سے بری ہو گئے اور اس کے اببہ بھی اس سے بری ہو گئے کہ آج کے بعد اس کے کسی عمل کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اور کوئی اس کے ساتھ ہمدردی نہیں کرے گا یہ اب بالکل پاگل ہو چکا ہے اس کی حرکتوں کو اب کبھی بھی نارمل نہیں سمجھا جائے گا مجنو یہ سب دیکھ رہا تھا اس کے استاد اس موقع پر آ پہنچے اور وہ اس کی بھلائی چاہتے تھے انہوں نے اس سب کے سامنے اعلان کیا کہ لوگوں اس طرح اس کو پریشان مت کرو یہ پاگل نہیں ہے بلکہ سچے عشق اور سچی محبت کرنے والا تمہاری طرح کا انسان ہی ہے مگر لوگوں نے اس کو پھینک دیا اور لاپرواہی کا اظہار کیا استاد اس کی سچی خیر خواہی چاہتے تھے انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ میں کچھ سوال پوچھوں گا جن کا کیس صحیح صحیح جواب دے گا تب آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ پاگل نہیں بلکہ سچے عشق کا مریض ہے سب لوگ اس استاد اور بزرگ کی قدر کیا کرتے تھے وہ بیٹھ گئے کیس سامنے کھڑا تھا اور تماشا ہی بیٹھے ہوئے تھے استاد نے بڑی ہی متانت اور پیار بھرے لہجے میں چند سوال کیے کہ لوگ تم کو دیوانہ کہتے ہیں تم کس کی تلاش میں ہو تم کیا چاہتے ہو تم نے کیا حال بنا رکھا ہے مگر ان سب سوالوں کی جواب میں سچ مچ کیس نے پاگلوں کی طرح محبت کہا ہر سوال کا جواب ایک ہی لفظ تھا محبت محبت اور محبت اب یہ ایسی صورتحال تھی کہ سب مایوس ہو گئے اور انہوں نے اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیا چند ہی دن گزرے تھے کہ پڑوسی شہر کا ایک امیر زادہ اس علاقہ سے گزر رہا تھا اس نے لیلہ کو دیکھا اور اس پر فریفتہ ہو گیا اس نے پیغامیں نکاہ بھیجا اور والد نے قبول کر لیا والد نے اس کو پہلے سے آگاہ کر دیا تھا کہ اس لیلہ کی یہ حالت ہے مگر اس امیر عاشق نے ہر شہر کو قبول کر کے لیلہ کو اپنا لیا زبردستی وہاں پر شادی کر دی گئی اور مجنو اپنے جنون اور دیوانگی میں لا بتا ہو گیا اس کے بعد وہ کبھی بھی لوٹ کر نہیں آیا کچھ لوگوں نے اس آخری حصہ میں اختلاف کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ لیلہ نے مجنو کی ہمدردی کے لیے اور اس کے حال پر رحم کھانے کے لیے اس کو زہر پلا دیا تھا وہ جانتی تھی کہ ہمارا ملن ممکن نہیں ہے اور یہ عشق میں اپنی جان سے ہاتھ دو بھیٹے گا ہمیشہ ظلیل و خوار ہوتا رہے گا تو اس کو ختم کر دیا جائے اس نے اپنے اردگرد لوگوں کو اپنے ارادہ سے آگاہ کیا اور دودھ کے پیالے میں زہر ملا کر مجنو سے ملنے چلی گئی مجنو جو کئی دن سے بے ہوش پڑا ہوا تھا لیلہ کے قدموں کی آہر سنتے ہی ہوش میں آ گیا اس نے دیکھا کہ لیلہ بہت ہی بند سمر کر اور تیار ہو کر اس سے ملنے آئی ہے وہ فوراں اٹھ کر بیٹھ گیا اپنی محبت کی کامیابی دیکھنے لگا اور سمجھ گیا کہ اب میں نے ہمیشہ کیلئے لیلہ کو پال گیا ہے وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ لیلہ کا آخری دیدار ہوگا اور اس کے بعد کبھی اس کو دیکھنا نصیب نہیں ہوگا وہ بس عشق میں مست تھا لیلہ کو دیکھ کر سب کچھ بھول جاتا تھا جب لیلہ اس کے پاس آ کر بیٹھتی اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا کرتی اور اس سے بڑے پیار سے پوچھا کہ کیس؟ میں تمہارے لیے دودھ کا پیالہ لائی ہوں کیا تم اس کو پی ہوگے؟ کیس نے فوراں ہی جواب دیا کہ آج مدتوں بعد ہمارا اس طرح ملن ہوا ہے خدا کی قسم اگر تم زہر بھی دے دو تو میں خوشی خوشی پی لوں گا بس پھر وہ زہر ہی تھا جو اس نے خوشی خوشی پی لیا اور ہمیشہ کے لیے اس دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا باہر صورت دوستو یہ بات ہے کہ اس کہانی کا اختتام کیس کے غائب ہو جانے اور اس کے مر جانے پر ہی ہوا مدتوں سے یہ کہانی مختلی تبدیلیوں کے ساتھ نشر ہو رہی ہے کچھ ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں جو اس کو جھوٹا سمجھتے ہیں جو اس بات پر یقین نہیں کرتے جو اس کی سچائی ماننے پر راضی نہیں ہوتے اللہ جانے یہ سچ ہے یہ جھوٹ مگر ہم سب کو ایسے عشق اور ایسی زندگی سے پناہ مانگنی چاہیے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اپنی ذات کے علاوہ کسی کے عشق اور محبت میں رسوہ ہونے سے بچائے آمین یا رب العالمین